اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ سلیو ڈیزائن شیئر کروں گی اس کے شلٹ کا جو نیک ہے وہ میں پہلے شیئر کر چکی ہوں اور اب میں آگے اس کا سلیو ڈیزائن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو کے طرف چلنے سے پہلے آپ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو کلک کریں تاکہ میری آنے والا ہر ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے ٹھیک ہے چلتے ہیں ڈیزائن کی طرف یہ میں نے بکٹم لی میں نے ڈبل لی ہے اس کو میں فولڈ کر کے آٹھ انچ اس کو میں اس سیٹ سے ایسے فولڈ کروں گی فولڈ کرنے کے بعد یہ فور پوائنٹ وان انچ یعنی کہ بن جاتی ہے لیکن ہم نے جو ڈیزائن بنانا ہے وہ میں تین انچ پہ اس کا نشان لگاتی ہوں تھوڑا سمیں اوپر چھوڑ دوں گی تھوڑا نیچے تین انچ پہ نشان لگاؤں گی ایک نشانی تر ایک ادھر اور ایک میڈ میں لگاؤں گی ایک سے تین کے درمیان میں جو درمیان آتا ہے ڈیرڈ انچ کا ٹھیک ہے ون اینڈ ہاف انچ اس سیٹ پہ بھی میں ون اینڈ ہاف انچ نشان لگاؤں گی ایسے اس نشان کو میں اس کے ساتھ ملا دوں گی اور اس نشان کو ایسے اس کے سائٹ پہ آپ نے مطلب ہاف انچ ڈرا کر سکتے ہیں تھوڑا ہی رکھنا ہوگا ہمیں اس کا مرجن چونکہ اس لیو پہ ہے ایسے 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 ہمارا ایسے ڈیوہ یہ ہے ایسے اونسے یہ ہے لہذا میں اسے نشان لگائیں اگر آپ کو یہش PIiba ہوتا ہے اور وہ کچھ بھی اس کے زیادہ یقین کھلی اس کو بھی میں نے پس ہوتے اس کرتے ہیں ہمیں اس لگائیں سی است مصرع دیا ہے یہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں ایسا بھی لگا سکتے ہیں اچھا لگے میں صرف ایک ہی لگا ہوں گے میں آپ کا انٹسکلہ دیا پہ ملک ہوں یہ تین چکلہ دیں اس کو اپنے نے اس لگا کر دیں اس لیچے اس کے ساتھ ملا کر ایسے سلائی لے بائیں گے اس کو اب ایسے سٹیچ کریں گے اگر آپ چاہیں تو دمیاں میں سلائی بھی لگا سکتے ہیں تاکہ یہاں کے پیچھے نہ ہو سلائی بھی رکھنے کے ساتھ لگانی ہے سلائی بھی لگا چاہتے ہیں اس لیچے سٹیچ کریں گے سلائی بھی لگا چاہتے ہیں سلائی بھی لگا چاہتے ہیں ریچے اس کے ساتھالے کے ساتھش کریں گے سلائی گھلی کے ساتھ ٹھیک بھی لگا چھوڑے سلائی بھی لگی نทำ تو دعم گھلی پہ تباہ ٹھیک بھی لگا سلائید سلائی ڈک کو دعم گھ سپنا گھنے سلائی بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں اس میں ایک اور ڈیزائن ایٹ کروں گی یہ دیکھیں ایسے اچھا یہ پٹیاں میں نے اس دن آپ کو بنانا سکھائی تھی یہ میں نے جب بنایا تھا اسی ہی شرل کا تو اس میں میں نے یہ پٹیاں ایک ہی ساتھ بنا لی تھی اس لئے اس ویڈیو میں میں بنانا آپ کو نہیں ذکھا رہی کیونکہ اس میں میں سکھا چکی ہوں اور اس ویڈیو کے ساتھ میں اس کا لنک بھی شیئر کر دوں گی آپ جائیں تو وہ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے یہ ہم ایسے لگائیں گے ایسے اور ایسے تفونی آپ ایسا ہم نے پکا پڑھوں گی ایسا ہم نے پکا پڑھوں گی اس سے پہلے اس بازو کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور میں اس چیز کو بھی ایڈ کروں گی یہ پٹیاں مجھے اسی شر کے ساتھ ہی ملی تھی مطلب پٹی کے طور پر جو ہوتی ہیں وہ تو میں اس کو نیچے بازو پر جوائن کرنا آپ کو سکھاتی ہوں پہلے ہم اس کو جوائن کرتے ہیں ایسے ہمیں لگنے ایسے ہمیں لگنے اپنے اس کو کپلے کے اوپر لگنے ایسے کپلے کے اوپر لگنے کپلے کے اوپر لگنے اس کے اوپر سلائے جائے ایسے جب ایسے ہوگی تو یہ اس طرح آئے گا سلائے لگنے تاکیہ پکا ہو جائے کپلے کے اوپر لگنے اس کے اوپر لگنے پہلے کے اوپر لگنے اس جائے ایسے ہیں اس کے ساتھ لائے گا تو بلکیتنا اس کی بھی ہمیں اس لائے گا لکھیں کبھی کو انتوالی سائے گا ایسے کلائے گا ایسے کلائے گا یہ ہمارا ڈیزائن ایسے ریڈ ہوا اس کو میں مکمل کر کے آپ کو بتاتے ہیں لائنس لگانے کے بعد میں اب اس کے آگے بازو کے آگے ڈیزائننگ کروں یہ پٹیاں جو میں نے بنائی تھی یہ میں یہاں پہ یوز کروں گی پہلے ان پٹیوں کو ہم کمیز کے اوپر سلیپس کے اوپر لگائیں گے ایسے کھل کے اندر والی سائیڈ پہ ٹھیک ہے ایسے کھل کے اس سارے لے بابیں گا ایسے کھل کے اوپر لگائیں گا اوپر لگائیں اوپر لگائیں اس کے لئے سوری اب آنگا انشاء اللہ میں آپ کو کچھے گری کیسے کلیر لے ہر چیز سو جاؤں گی میرے چینل کو سبسکر کرنا اوپر لگائیں گے سو جانب میں آپ کے ساتھ شاہر کرنا چاہتا ہوں یوز کریں اوپر لگائیں گے اوپر لگائیں گے ایسے کھل کے بعد ایسے یا یہ سلائی ہم نے یہاں پر لگائی ہوئی ہے اسی کے اوپر آپ یہ سلائی لگائیں گے تاکہ پچھنی چیمالا جو پٹی ہے وہ آگے پچھنے وہ ایک ہی ڈائنگ پر آئیں ایسے اس کو اب ہم ایسے پھڑکنگی یہ ہمارا ڈیزائن پچھ اس لیے سے نظر آئے گا آپ اس کو پریس کر کے بھی پٹھا سکتے ہیں اپنی آسان کے لیے جو نیوں بنائیں گے مطلب جن کو سٹیچ کرنا نہیں آتا وہ پریس کر کے اگر اس کو اس طرح بنائیں تو سفائی کے ساتھ وہ دھنے گا میں نے بلائک پٹھی کے ساتھ اس کو سٹیچ گیا تو کچھتا نہیں ہے اس لیے اس لیے میں نے چھتا نہیں ہے وہا؟ Grہ ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو ہم لوگ جب ہم بازو پہنتے ہیں یہ دیکھیں ایسے بازو پہنتے ہیں تو یہ چیز ایسے باہر نکل کے آتی ہے تو یہ مطلب بہت بری لگتی ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے چھپانے کے لیے یہ چیز ایسے کھولی سلائی اس کو اندر کی طرف ایسے فولڈ کیا اس کو بھی اندر کی طرف ایسے فولڈ کر کے اس کا یہ ایسے بنا دیا بنانے کے بعد ادھر آپ چاہے تو ترپائی کرنے چاہے تو سلائی کرنے آپ دیکھیں پہننے سے یہ نظر نہیں آئے گا یہ ہے میرا ریزائن تیاروں کے اس طرح پایا ہے یہ دیکھیں بازو کے آگے میں نے اس طرح پٹیا لگا کے اس کو بلیک تیاروں کے اس طرح پٹیا لگایا ہے اس طرح پٹی کے ساتھ میں ڈیزائن بنائے اور درمیان میں میں نے اس کو یہ لیس لگائی ہے اور اس جگہ پہ یہ دیکھیں ایسے ڈیزائن آپ چاہے تو یہاں پہ آپ موٹی بھی لگا سکتے ہیں اور اگر یہ ڈیزائن بنا کے چاہے تو یہاں پہ ٹسل وہ لٹکن والا جو ہوتا ہے وہ لگا کے بھی آپ اس ڈیزائن کو فولو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا سلیف تیار ہو گیا ایسے یہ دیکھیں ایسے ٹھیک ہے آپ اس کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں امید کرتے ہوں کہ میرا یہ ڈیزائن سلیف کا آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ مجھے ضرور کمرس بوکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا اور ملتے ہیں آپ نیکسٹ ویڈیو میں اور لاسٹ میں میں پھر ایک دفعہ کہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میں آپ کے لئے نیو نیو اچھے اچھے ڈیزائن لے کر آؤں اور میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بولا تھا کہ جو میں نے سٹیچز سکھنا چاہتی ہیں وہ مجھے کمرس بوکس میں بتائیں میں ان کو شروع سے سٹیچ کرنا سکھاؤں گی اپنا خیال لکھئے گیا اللہ حافظ